اسلام علیکم ناظرین ناظرین آر جی ہونے والا ہے ایٹی میں آئی تیک 2024 یعنی انفرمیشن تکنولوجی ایکزیبیشن این کامپیٹیشن اور میرا خیال سے اس ایکزیبیشن این کامپیٹیشن یہ جو ہونے والا ہے اس کے اندر آٹیفیشن انٹیلیجنس مشین لرنگ جیسے پروژیکٹ ہمیں سٹوڈنٹس نے جو کیے ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گے اور آئیے ہم چلتے ہیں جلدی سے اس ایکزیبیشن کی طرف اور جانتے ہیں کہ سٹوڈنٹس نے کیا کیا بنایا ہے اور آٹیفیشن انٹیلیجنس و مشین لرننگ کو دیکھتے ہوئے مارکٹ کے اندر وہ کس طرح سے اپنے پروژیکٹس کو لے کر جائیں گے اور عام لوگوں کے لیے یہ پروژیکٹس کتنے فائدے مند ثابت ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں سٹوڈنٹس کے پروژیکٹس ناظرین اس وقت ہم ایک بڑے انٹرسٹنگ سٹال پر موجود ہیں یہاں پر موجود سٹوڈنٹ سے جانتے ہیں کہ انہوں نے آٹیفیشن انٹیلیجنس ویس کیا شاہکار بنایا ہے اسلام علیکم کیا نام ہے آپ کا عبدالآہد عبدالآہد کس یونیورسٹی کے ہیں میں یو ایٹی لاہور اچھا یو ایٹی کے سٹوڈنٹ ہے مجھے بتائیں کہ کیا پروژیکٹ ہے آپ کا اچھا سو ہم لوگ یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت جو نرسز ہیں نا وہ بہت تھوڑی مقدار میں اور پیشنٹس جو ہیں وہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں تو نرسز جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ بلڈن ہوتا ہے ہم لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے جو کچھ ٹاسک ہیں جو ان کی ایکٹیوٹیز انہوں نے پرفارم کرنی ہوتے دن میں ان کو آٹومیٹ کرنی کوشش کر رہے ہیں اے آئی کی طرح ہم لوگ انہیں جو ایک ہسپیٹل وارڈ کے اندر جو کیامراز آلڈی لگے ہوئے ہیں ان کیامراز کے اندر ایک ہم سوفٹری سلوشن پروائیڈ کر رہے ہیں جو کیا کرے گا کہ ان کیامراز کے درہو پیشنٹ کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان کو لاغ کر کے تو ایک ڈیش بورڈ کے اوپر ویب سائٹ کے اوپر جو ہے نا ڈاکٹر کے لیے اور نرس کے لیے جو ہے نا سامنے شو کر دے گا تو اس سے ڈاکٹر کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی نرس کے لیے بھی آسانی ہو جائے گی کہ نرس کو وہ ایکٹیوٹی اٹسل پر فارم نہیں کرنے پڑے گی اور ڈاکٹر کو یہ ہوگا کہ وہ اس ڈیٹا کو انیلائز کر سکے گا مطلب آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ نرس کو بیٹ ٹو بیٹ جا کے خود نہ چیک کرنا پڑے گے کیا ضرورت ہے وہ آپ کے سوفٹری کے بیس پر خود ہی بیٹھ کے دیکھ لیں جی بالکل سو بیسیکلی نرس کی کافی ساری ڈیوٹیز ہوتی ہیں ان ساری ڈیوٹیز میں سے ایک ہم لوگ سپیسیفیک جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹیوٹی جو بھی پیشنٹ کی ایکٹیوٹی ہے جیسے وہ کچھ کھا رہا ہے کچھ پی رہا ہے وہ کچھ تے کوئی دوائی لے لی ہے اورل دی ہے انجیکشن دیا ہے کچھ چل رہا ہے وہ واک کرتا ہے وہ بیٹھ ہے ساری اس کی سلیپ روٹین جو ہے اس کو ہم لوگ کیمراز کے تھو ریکارڈ کر لیتے ہیں اور ریکارڈ بسیکلی ہم لوگ اس سے نکال لیتے ہیں کہ اچھا جی اس پیشنٹ نے کس وقت کیا ایکٹیوٹی کی تھی اس کے حد ہمارے پر ٹائم بھی آ جاتا ہے تو دکٹر کے لیے آسانی ہو جاتی ہے اس کو پرہ جل جاتے ہیں دن میں کسی وقت بھی کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو وہاں پہ اس پر ڈیٹا میں آویلیبل ہوگا مستقبل میں اس پروجیکٹ کو کہاں تک لے کے جانے کا آپ کا ارادہ ہے اور کیا فیوچر پلانز ہیں یہ ذرا بتائیں کیا بنایا آپ نے یہ بتائیں ہم نے جو ہے بیسیکلی فارمرز کے لیے اپنیکیشن ایک بہر ڈیزائن کی ہے اس کے جو ہے وہ ایک بیدر الٹس کے بارے میں تھا کہ فارمرز کو جو ہے وہ انٹینس بیدر کے بارے میں جو ہے وہ زیادہ تر بتا نہیں ہوتا اس کے علاوہ ہم نے جو ہے اس کے اندر ایک انفرمیشن بیس چیٹ بورٹ ہم نے انٹریڈیوز کروایا کہ فارمرز جو ہے وہ پرائیوٹ سیکٹر سے جا کے جو انفرمیشن لیتے ہیں وہ اس ایپ کے تھوڑی جو ہے وہ انفرمیشن لے سکے اس کے علاوہ ہم نے فارمرز کے جو ہے وہ فصل کافی زیادہ جو ہے وہ ڈیزیزز کے واضح سے خراب ہو جاتی ہے تو ہم نے اس کے لیے جو ہے ایک ڈیزیز ڈیٹیکشن کا فیچر ہم نے انٹریڈیوز کروایا اپنی ایپ کے اندر اس کے علاوہ ہم نے جو ہے وہ ایک فروٹ کاؤنٹنگ کا جو ہے ہم نے جو ہے وہ فیچر انٹریڈیوز کروایا ہے اپ کا نام کیا ہے ہماری اپ کا جو نام ہے وہ خوشحال کسان کے نام سے ہے اور یہ ویب بیس اپلیکیشن ہے یہ موبائل بیس اپلیکیشن ہے یہ بیسیکلی فلٹر کے در ڈیویلپ ہے اور یہ کروس پلیٹ فرم ہے یہ آئی ایو ایس کے پر بھی رن کرے گی اور انڈرویڈ کے پر بھی رن کرے گی تو ہارٹیفیشل انٹیلیجنس اور مشین لرننگ کا کتنا رول ہے آپ کے اپلیکیشن کے لیے یہ ذرا اکسپلین کریں کہ ہمارے جو کسان مرادری ہے وہ زیادہ پڑے لکھی نہیں ہوتے جانتے ہیں بہت کم فارمز ہیں ہمارے ملک کے اندر جو پڑے لکھی ہیں تو یہ ایک اپلیکیشن ساری انگلیج کے اندر ڈیزائنڈ ہے کہ موبائل کو استعمال کرنا کس طرح سے اس اپلیکیشن تک پہنچنا اور اس سے سہولت حاصل کرنا اس کے لیے کوئی آسانی پیدا کرنے کے بارے میں سوچا ہے کہ ان تک کیسے آسانی پیدا کی جائے گی یہ فیلحال تو ہم تین لینڈویج کے اندر انٹریڈیوز کروائے ہیں اس کے اندر انگلیج لینڈویج ہے اس کے بارے رومان اردو ہے اور جو ہے وہ اردو لینڈویج ہے فیوچر کے لیے ہمارا پلان ہے کہ ہم اس کے اندر ڈیفرنٹ لینڈویج پنجابی سندھی وغیرہ بھی ہم اس کے اندر جو ہے وہ انٹریڈیوز کروائے ہیں یہ مجھے پروجیکٹ بڑا انٹرسٹنگ لگ رہا ہے کیونکہ ایک تو یہ کیچین کے اوپر آپ کے پیچر اور آپ کا نام بھی انگریف کر کے دیرے ہیں دیکھتے ہیں یہ لیزر ٹکنالوجی کس طرح سے کام کرتی ہے یہ بسے پوچھنا کوئی آئیڈیا برا نہیں ہے لیکن دیکھتے ہیں پہلے کہ آئیڈیا یہ ان کو آیا کیسے اور کس طرح سے انہوں نے ان کے دماغ میں خیال آیا اور ابنانے کے بارے میں سوچا انہوں نے بلکل اسلام علیکم والیکم اسلام کیا نام ہے آپ کا میرا نام زہین مجھے پتایا میں پروجیک کے بارے میں کہ کس طرح سے یہ کام کرتا ہے اور کیا کام کرتا ہے اچھا بسکلی ہمارا پروجیکٹ جو ہے نا یہ ہمارا ایک لیزر پرنٹنگ مشین ہے یہ ہمارے پاس بود یا لیزر ٹیکسین ٹائپ کے جو ہمارے پاس میٹیریلز ہیں ان کے اوپر یہ برننگ کے ذریعے انکریف کرتا ہے اور وہاں پر یہ ہمارے پاس پرنٹنگ کر دیتا ہے یہ اب ہم اس کے اوپر کچھ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں یعنی تصویر ہماری کسے نام بغیرہ لکھوانا ہو تو یہ یہ کام کرتے ہیں ہمارے پر مشین مجھے بتاؤ کہ یہ کام تو پہلے بھی ہو رہا ہے تو آپ کا کس طرح سے کیا مارکٹ میں باقی جو اس طرح سے کام ہو رہا ہے اسے ڈیفرنٹ کیسے یہ اس میں یہ ہے کہ یہ کوشٹ افیکٹیو ہے اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس ہمیں صرف ایک بیسک بیگ انویسٹمنٹ ہے وہ مشین پر چیز کرنے کے لیے چاہیے اس کے بعد اس میں ہمارے پاس جو ہمارے پاس منافع اس کہنا وہ بارے پاس بہت زیادہ ہے یعنی پرنٹنگ کا لیزر کی اوپر کام بہت زیادہ ہوتا ہے یہ کیونکہ ہمارے پاس وڈ اور ریکسین پہ ہے اس لیے یہ لوگ زیادہ اس کو پریفر کرتے ہیں اپنے کیچینز اور وولٹس بغیرہ پر نام نکھوانے کے لیے السلام علیکم مالیکم السلام اچھا ختیجہ آپ ہی اوی ٹک ہے جی مین کیمپس مین کیمپس مجھے بتائیں کیا پروجیکٹ آپ کا مالی چاہتے ہیں جو ریسرچ ہے اس میں بھی و miniature امید جو یورپین کنٹریز ہیں وہ پر بھی آپ کے جو ڈیلی ہیں ان کی ریشو بہت زیادہ انکریز ہوتی جانگی ہے قالی ٹوئنٹی تھرٹی کی بھی یہ پردکشن ہے کہ وہاں پر پور پاکستان اسیان کنٹریز وہاں پر بھی آپ کی جو البلی پاکستان اسیان کنٹریز وہ بہت زیادہ انکریز کرتی جائے گی. Even جو آپ کی سینئر سیٹیزنز جو لائک ایلڈے لوگ ہوتے ہیں. آپ ان کو 24 by 7 لوک آفٹر نہیں کر سکتے. تو ہمیں ایک ایسے سسٹم کی ریکوارمنٹ ہے جو آپ کے بحاف میں آپ کی ایلڈے لی کو لک آفٹر کر سکے اور کوئی بھی اب نورمل ایکٹیویٹی اکر ہو رہی ہوتی ہے ان کی ڈیلی روٹین میں اس کو ڈیٹیکٹ کر کے آپ کو ٹائم لی ایلرٹ کر سکے تاکہ آپ ان کو کو ایمیجیٹ ایسسٹنٹ پروائی کر سکے. سو یہ انٹروڈکشن ہے میرے پروجیکٹ کا. اچھا مجھے آپ یہ بتائیں آیا یہ web-based application ہے اور اس application کے فیوچر کیا پلانز ہیں آپ کے؟ یہ web-based application نہیں ہے یہ ڈیسٹو بیس application ہے اور فیوچر کے پلانز یہ ہیں کہ ایک تو first of all سسٹم کی اکیوریسی اس پر بہت فوکس ہے کہ ٹائم ٹو ٹائم اس کی اکیوریسی مزید بہتر ہو سکے. اور لانچ کرنے کے لحاظ سے پبلکی اویلیبل مارکٹ میں یہ کب ہوگی تو یہ آگے دیکھا جائے گا اب بھی تک کوئی پلان نہیں ہے ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب اس میں بہت سی ایسی چیزیں جو مزید بہتر ہو سکتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں ختیجہ یہ کوئی کیمرا ہوگا جو انسٹال کیا جائے گا جہاں سے دیکھا جائے گا کس طرح سے یہ مطلب پتا چلے گا مجھے کہ میرے گھر میں کوئی الڈر ہے اور اس کو کوئی پروblem ہو رہی ہے اس کا سکوپ ہے وہ صرف بیڈروم تک ہے کہ اس کے بیڈروم پر کیامرا فٹ ہوگا اور اس سے انپٹ سسٹم کو جا رہے گا Thank you so much and wish you good luck Thank you Assalamualaikum سب سے پہلے مجھے اپنا نام بتائیں اور کہاں سے یہ بتائیں آپ My name is Muhammad Ali Murtaza and I am a student of UET Lahore Computer Science Department 8 semester اچھا کہیں کہ final year project ہی کی تیاریاں چل رہی ہیں اور اسی حوالے سے آپ آئے ہوئے مجھے بتائیں کیا project ہے اور کیا technology آپ نے کیسے یہ ہمارا health care sector کی اوپر project ہے کہ ہمارے جو epileptic patients ہوتے ہیں ان کی population growth کر رہی ہے وہ آپ کے culture کی اوپر جو آپ کے caretakers ہوتے ہیں family members ہوتے ہیں ان کے پر ایک burden سا create ہو رہا ہوتا ہے اور یہ بڑا costly اگر ہم اس کو traditional way سے deal کریں تو ہم اس کے اندر ایک AI based monitoring system جہاں پہ ہم ان کی جسٹ monitoring کر رہے ہوں گے اسے patient بھی اپنی comfort zone میں رہے گا اور جو اس کا caring staff ہے اس کو بھی 24x7 وہاں ہونے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ وہ تب وہاں جائیں گے جب patient کو ان کی ضرورت ہو تو اے 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 ای سے مراد یہاں artificial intelligence ہے جی بالکل artificial intelligence کو استعمال کرتے ہوئے آپ نے یہ application بنائی ہے تو یہ application کیا web based ہے یا on-line through internet connect کریں گے تو لوگ سارپین جو دیکھنے والے ہیں یا users ہیں اس کو استعمال کر سکیں گے دیکھ سکیں گے انٹر فیسز کے اگر بات کریں تو یہ تینوں انٹر فیسز پہ work کر رہا ہے ویب پہ بھی ڈیسٹوپ پہ بھی اور آپ کے موبائل پہ بھی تو اس کے لئے internet required ہے کہ آپ کی monitoring جو ہوگی اس کے جو logs create ہوں گے وہ آپ کے cloud پہ ڈیٹا بیس میں store ہوں گے انٹرنیٹ کے بغیر partially for some time it would work اس کے لئے requirement ہے مکمل طریقے سے آپ میں چلانا ہے تو you need an internet اس کے بعد مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو application ہے یہ انڈرویڈ یوزز کے لئے ہیں یا آئی او ایس پہ بھی یہ دستیاب ہوگی ابھی کے لئے for now it is on android and for windows based systems اس حوالے سے future goals کیا ہیں آپ کا project کو لے کے ہمارے future goals یہ ہیں کہ ابھی تو ہم نے epileptic patients کو جن کو handle کیا جو ہمارے scope پہ اندر آ رہے ہیں ہم اس scope کو انکریز کریں جو ہمارے elder patients ہیں ہم ینگر پہ بھی جائیں ہم child پہ بھی جائیں اور اس کے بعد اگر ہم ایک base level پہ پہنچ جاتے ہیں کہ جس پہ ہم نے epilepsie کو ڈیل کر لیا تو ہم hard patients پہ بھی چلے جائیں کیونکہ ان سب کی base line ان سب کی prototype same ہیں کہ ان کو جس سب کو monitoring چاہیے اور ان کو caretaker require ہوتا ہے یہ ہمارے future goals ہیں تو کچھ لوگ ہمارے ملک کے اندر ایسے بھی ہیں جو کہ موبائل استعمال کرنا نہیں جانتے جو کہ کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں جانتے جو کہ کمپیوٹر استعمال کرنا نہیں جانتے تو ان کے بارے میں کوش سوچا ہے کہ ان تک آپ کی application کیسے پہنچے اور کس طرح سے وہ اس کو استعمال کر اس سے فائدہ حاصل کر سکے اس کو استعمال کرنے کسی technicalities کی ضرورت نہیں ہے جس بان کلک جس بان کلک آپ کے موبائل کے اندر آپ کو علام آئے گا آپ نے اس علام کو جس بان کلک سے سٹاپ کرنا ہے اور جہاں پہ آپ کی monitoring ہو رہی ہے وہ بھی جس بان کلک آوے فوم یہ تو یہ آپ کی ساری ٹیم ہے یہ میری الحمدللہ ساری ٹیم ہے آپ کو ہم گھڑلا کہتے ہیں اور مستقبل میں آپ کے لئے دعا کرتے ہیں کہ آپ اس application کو مارکٹ میں لے کر رہے ہیں اور اس application سے بہت سارے لوگ مستفید ہوں اور یہ کمپٹیشن بھی جیتے ہیں انشاءاللہ اس وقت ہمارے صاحب موجود ہیں احمد شاہد صاحب جو کہ سینئر سوفیر انجینئر ہیں اور ایٹیک کے آئین سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ سٹوڈنٹس نے آرٹیفیشل انٹیلیجنز اور مشین لرننگ کے کون کون سے پروجیکٹس لگائیں ہیں ان کا بھی کچھ پوائنٹو فی لیجئے جی اسلام علیکم کیا حال چال ہیں سر میں ٹک ٹاک اچھا یہ بتائیں یہ جو پورا ایگزیبیشن ہو رہا ہے اس میں ڈیفرنٹ قسم کے پروجیکٹس آرٹیفیشل انٹیلیجنز بیس مشین لرننگ بیس ہم نے دیکھے ہیں تو ذرا بتائیں کہ ان کی ان کا کیا پروسیجر ہے اور سٹوڈنٹس کس حد تک پور عظم ہیں فرسٹ آنے کے لیے اچھا فرسٹ آنے کے لیے تو ریس ہی لگی ہوئی اگر دیکھا جائے تو جب سے فرس سمیسٹر سکارٹ ہوتا ہے تو سب کی ریس ہی ہوتی ہے کہ ہم نے اس میں ایکسیل کرنا ہے اور اس میں یہ ہے کہ اب میرا دوسری طفح ایگزیبیشن میں آنا تو اس میں یہ ہے کہ پسلی ایگزیبیشن سے اب تک جو مجھے نظر آنا وہ یہ ہے کہ جو میرا ٹائم تھا میں 2019 میں گیجوٹ ہوا تھا تو اس سے اب تک ڈیفرنسی آیا ہے کہ ایک تو کمپیٹیشن بہت بڑھ گیا اور دوسرا ہے کہ ایگزیبیشن میں انڈیسٹری کی انوالمنٹ بہت زیادہ ہوگی انڈیسٹری کی انوالمنٹ سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ بھی اپنا فیڈبیک دیتے ہیں کہ بچوں نے اپنے پروجیکس اپنے پروجیکس اپنے پروجیکس اپنے ایڈوائزر سے کہنا کہ یہ چیز آپ لوگ کو نیکسٹیل بھی ہلپ کریں گی تو یہ ہے کہ اب وہ بچوں کے لیے انڈیسٹری کی ایک سوفیر پروجیکس کو بنانا اور اس کو کیسے لائیو کرنا یہ ساری چیزیں نیکنیکٹ ہوتی جانیے اس پلاتفارم کے تروں اچھا مجھے اب یہ بتائیں کہ کتنے ٹوٹل ایگزیبیشن کے اندر سٹالز لگے ہیں کتنے بچوں نے پارٹسپیٹ کیا ہے کتنے پروجیکس ہیں بسکلی یہ جاننا چاہ رہا ہے راؤنڈ ایٹی فائی ایٹی فائی ایٹی فائی سیونٹی فائی ایٹی فائی ایٹی فائی کے ترمیان میں ٹوٹل تھے پروجیکس تھے اور پر پروجیکس اگر 3 سٹوڈنٹس لگائیں تو 250 کے راؤنڈ سٹوڈنٹس نے پارٹسپیٹ کیا تو judge کرنے کا مرالہ شروع ہو گیا آپ کی طرف سے وہ تو ہو گیا تھا first round ہو گیا اچھا مجھے بتائی گا احمد صاحب کیا ٹکنالوجی اس وقت جس پر پروجیکس جارہا تر بنا رہے ہیں اچھا ٹکنالوجی نے بہت واست ہے ہم لوگ کوئی limit نہیں کر سکتے کچھ لوگوں نے ایک ہی پروجیک میں تین تین چارٹر تکنالوجی پر بھی کام کیا ہوا ہے تو وہ software کا جب بھی کوئی component بنتا ہے تو اس میں software engineering کے لئے separate technology use ہوتی ہے اس کے لئے جب AIML add کرنی ہوتی ہے تو separate ہوتی ہے پھر اس کی integration کے لئے separate ہوتی ہیں تو اس ٹائم میں ہم لوگ کوئی conclusive evidence دے نہیں سکتے کہ 100% کون سی top technology ہوگی کون سی چیز چلے گی اس میں یہ ہے کہ آپ کو software engineering بھی آنی چاہیے آپ کو AIML بھی آنی چاہیے اور تیسری چیز ان کی integration بھی آنی چاہیے تو ایک بہترین project کے لئے definitely کوئی نہ کوئی تو جیتے گا کوئی نہ کوئی تو number one پر آئے گا تو کن criteria's کو مدنظر رکھ کے آپ کسی کو top one کی position دیتے ہیں مطلب کہ number one select کرتے ہیں اس میں نہ دو تین چیزیں ہیں ایک تو یہ کہ سب سے پہلے کہ اس ٹائم پر بچوں نے کتنا کام complete کر لیا سب سے پہلے تو یہ آتا ہے کیونکہ اگر ہمیں working demo نہیں ملتا تو تو اب اس لئے ان کا ادھر سے ہی project نکل جاتا ہے تو سب سے پہلے جو working demo وہ ہے دوسرا ہے کہ وہ اس کو پریزینٹ کس طرح کر سکتے ہیں کہ ان کو کتنی knowledge ہے کہ ہمارا جو project ہے وہ apply کس طرح ہون ہے اور دوسرا ہے کہ وہ project جو بنا رہے ہیں اس کے اندر جو نے technology use کی ہے اس کو ڈیفینٹ کیسے کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ back end کی بات کریں اگر آپ کے پاس 100 languages اگر آپ نے ایک چوز کی ہے تو اگر وہ ان چیزوں کے answers کر لیتے ہیں تو پھر ہم لوگ ان کو number 1 دیں اچھا evaluation تف کام نہیں ہوتا ہے کیونکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر student ظاہر اپنی best effort پوٹ کرتا ہے تو آپ کے لئے تھوڑا مشکل نہیں ہوتا students کی sentiment بھی hurts ہوتے ہیں بعد میں آکے کہتے ہیں کہ میرا project تو بہت اچھا تھا آپ نے marking کام کی ہے تو کیا سمجھتے ہیں کہ teacher کے لئے mark دینا کسی بھی project کو یا کسی بھی assignment کو کتنا مشکل ہے اچھا ہمارا رول teacher والا نہیں since industry سے ہم لوگ graduate ہو گئے ہیں تو ہمارا نا students سے بعد میں interaction نہیں تو ہمیں evaluation کے لئے ہمارے لئے جو university اس نے آسانی کی ہے اس نے چار پہنچ points دیوں ہیں انہوں نے points پہ آپ نے evaluate کرنا ہے تو ہم لوگ اس کے against مارک پہ 10 ہے تو 10 میں سے ریٹ کر دینا ہے اور آگے teachers نے results بیئر کرنا ہے students کی sentiments بھی انہوں نے بیئر کرنا ہے ہم تک نہیں پہنچے گئے ہماری صرف evaluation کی حد تک ہے اس کے بعد نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ thank you تو ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا مارننگ شو امید کرتے ہیں ہمارے صرف آپ نے بھی کیا ہوگا بہت enjoy student کے latest technology based projects کو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ہم نے بھی بہت enjoy کیا اب ہمیں دیجئے اجازت اپنا بہت خیال لکھئے گا اپنا feedback دینا آپ نے ہمیں نہیں بھولنا ہمارا twitter account ہے psca safe cities اور ہمارا facebook official account ہے پنجاب safe cities اجازت دیجئے اللہ نکے بعد اللہ حافظ